بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ السَّعِينَ وَهُوَا خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاہِرِينَ ہماری گفتگو کتاب المقاصب کے دوسرے حصے کتاب البعی کے مواحث میں جاری ہے اور آج کے درس کا انوان نقد میں تنجیز کی شرط اور دلائل کا دوسرا حصہ بیان کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک انوان تنجیز کی علت کا بیان اور علامہ ہلی شہید اول کا کلام ہے کہ تنجیز کی علت کے متعلق علامہ تذکرہ کے اندر اور پھر شہید اس سلسلے میں شہید اول کیا فرماتے ہیں اور اس کے بعد علامہ ہلی اور شہید اول کے کلام پر شہید انساری کا تبصرہ بیان ہوگا کہ شہید انساری اس سلسلے میں ان کے کلام سے کیا سمجھتے ہیں ان کے کلام کو کس چیز پر حمل کرتے ہیں اور اس کے بعد محقق سانی اور شہید سانی کا قائل بتفصیل ہونا اور قول بتفصیل کو شہید انساری ان کے نکتے نگاہ سے بیان کرتے ہیں کہ جو دروا کے علامہ کے بیان کردہ اس قول اور نظریے کے بداہر مخالف نظر آتا ہے اس کے بعد شہید اول کا مذکورہ تفصیل میں مناقشہ جو ہے وہ شہید انساری بیان کرتے ہیں تو اس طرح ہم چلتے ہیں اپنے پہلے انوان کی طرف جس میں تنجیز کے دلائل کو دیکھتے ہوئے وہاں پر تنجیز کے جو شرط ہے اس کے اسباب کو بیان کیا جا رہا ہے تنجیز کی علت کے جو علامہ ہیلی کے کلام سے سامنے آتی ہے وہ عمل کلام فی وجل اشترات گفتگو اب جا رہی ہے اشترات کی وجل میں کہ تنجیز شرط ہے اس سلسلے میں کہ یہ اس کی علت کیا ہے فَالَّذِي سَرَّحَ بِهِ الْعَلَّامَ فِي تَذْكِرَا فرماتے ہیں کہ وہ بات جس کو علامہ تذکرہ کے اندر تصریح فرماتے ہیں اَنَّهُ مُنَافٍ لِلْجَزْمِ حَالَ الْإِنشَا وہ فرماتے ہیں کہ تعلیق جو ہے وہ جزم کے منافی ہے انشاء کے وقت یعنی اگر انسان انشاء کرتا ہے عقد کو اور وہ اس کو معلق کر رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ تعلیق اس کے جازم ہونے کے منافی ہے لیکن انسان جب عقد کر رہا ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ انشاء عقد جو ہے وہ انسان اپنے قصد جدی سے انجام دے کہ وہاں پر وہ استحضاء اور اس طرح کے قصد نہ رکھتا ہو جدی طور پر وہ عقد انجام دینا چاہتا ہے اور قصد جدی جو ہوتا ہے جس کے اندر شوخی وغیرہ نہیں ہوتی یہ متحقق ہوتا ہے قصد جازمیت سے کہ انسان یقین اور جزم کا حامل ہو تردید نہ رکھتا ہو درحالہ کہ تعلیق جو ہے وہ جزم کے منافی ہے تو لہذا آگا فرماتے ہیں کہ تعلیق جزم کے منافی ہے انشاء کے وقت بل جعل شرطہ والجزم بلکہ شہید جو ہیں بلکہ علامہ جو ہیں وہ قرار دیتے ہیں شرط کو وہی جزم یعنی انشاء کے وقت ضروری ہے کہ انشاء کرنے والا جازم ہو ثم فرع علیہ عدم جواز تعلیق یعنی وہ دروا کے جزم کو ہی شرط قرار دیتے ہیں اور پھر اسی پر تفریہ کرتے ہیں متفرع کرتے ہیں تعلیق کے جائز نہ ہونے کو قال الخامس اور فرماتے ہیں کہ قال الخامس من الشروط الجزم کہ شروط میں سے پانچویں شرط جو ہے وہ جازم ہے کہ انشاء عقد کے وقت انسان جازم ہو تردید کا شکار نہ ہو اب اگر اس نے انشاء عقد کے وقت اس کو معلق کر دیا تو دروا کے وہ تردید کا شکار ہے جازمیت نہیں رکھتا لہٰذا جازم کی جب شرط کی گئی تو اب اس کے متعدد تعلیق کو اس پر متفرع کرتے ہیں کہ جائز نہیں ہے فَلَوْ عَلَّقَ الْعَقْدَ اب اگر وہ شخص عقد کو معلق کرتا ہے عَلَى شَرْطٍ ایک شرط پر تو لمیہ سے فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے وَإِن شَرَطَ الْمَشْيَعَ اگرچہ وہاں پر مشیت کی شرط کی ہو تب بھی فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے مشیت کی شرط کرنا وہاں پر مثلا مشتری کے لئے آپ یوں کہتے ہیں کہ بِعْتُكَ انْشِعْتَ کہ میں نے تجھے بیچا اگر تم نے چاہا تو یہ مشیت کی شرط کرنا انشِعْتَ کو یہاں پر لانا بغول اللہ مانگے کہ درست نہیں ہے لِلْجَحْلِ بِثُبُوتِهَا حَالَلْعَقْدِ وَبَقَا اِحَامُدَّتَهُ فرماتے ہیں کہ کیونکہ جہالت رہتی ہے اس صورت میں عقد کے وقت جو ہے وہ مشیت ثابت ہو اس کی نسبت بائے کو معلوم نہیں ہوتا جب کہتا ہے کہ بِعْتُكَ انْشِعْتَ اس کے لئے واضح نہیں ہوتا کم سے کم کہ مشیت کیا ہے مشتری چاہے گا یا نہیں چاہے گا اور اس طرح مشیت کی جو بقا ہے اس عقد کے وقت یہ مجہول ہوتی اور فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِ الشَّافِعِ شَافِعِ کے دو قول میں سے یہ ایک جو ہے ان کا قول ہے وَا وَهَرُهُمَا اِنْدَهُمَا السِّحَ اور ان کی نظر میں یعنی جو دو قول میں سے اظہر ہے زیادہ ظاہر ہے دوسرے کی نسبت وہ اسیحہ ہے کہ وہ اس کو بارحال صحیح جانتے ہیں یعنی مشیت پر اس کی شرط ہو اور وہ باطل نہیں جانتے اپنے اس اظہر کے قول کے مطابق پھر فرماتے ہیں کہ لَأَنَّهَا وَهِ صِفَةٌ يَقْتَدِيهَا اطلاقُ الْعَقْتِ کیوں وہ اس کو صحیح جانتے ہیں اس لیے کہ یہ جو مشیت ہے یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اطلاقِ عقد اس کی اقتضا کرتا ہے یعنی عقد کا جو اطلاق ہے وہ اقتضا کرتا ہے اس بات کی لَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَشْتَرِ جو کہ مشتری اگر نہیں چاہے گا تو نہیں خرید کرے گا تو قطعاً مشتری اگر خرید کرتا ہے تو وہ اس کی مشیت سے وابستا ہے عقد کا اطلاق ہے وہ خود اس صفت کی اقتضا کرتا ہے کہ یعنی مشتری جو ہے وہ اس کی خرید کس سے ہو جاری کرے گا اور وہ اسے لے گا تو بارال یہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ اس شرط کو لائیں چاہے نہ لائیں خود اطلاقِ عقد اس شرط کی تقاضہ کرتا ہے تو اس اطلاق سے یعنی اس شرط پر معلق کرنا مشکل نہیں رکھتا انتہا کلام ہو یہاں پر اللامہ کا جو کلام ہے تذکرہ کے اندر وہ منتہی ہوتا ہے اس کے بعد شیخِ انساری رحمت اللہ علیہ شہید اول کے کلام کو بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں شہید اول کے سلسلے میں شہید اول نے کتاب قوائد کے اندر اللامہ کی اتباع کی ہے کہا ہے کہ لئن الانتقال یعنی اسی مسئلے پر انہوں نے ان کی اتباع کی یعنی وہ بھی اس کو تعلیق کو منافی جانتے ہیں جازم کے فرماتے ہیں کہ کیوں لئن الانتقال بحکم رضا اس لیے کہ انتقال جو ہے وہ حکم رضا میں ہے انتقال یعنی کیا مطلب یعنی اثار عقد جو کا جو ترتب ہے عقد کا جو اثار ہے یہ فرماتے ہیں کہ بحکم رضا کسے منوتے رضا کے حکم سے رضایت جو ہے وہاں پر موجود ہو وَلَا رضا اِلَّا مَعَالْ جَزْم اور رضایت نہیں ہے مگر جہاں پر جازم ہو اگر جازم ہوگی تو رضایت ہوگی اگر جازم نہیں ہوگی انسان مردد ہوگا تردید ہوگی تو وہاں پر رضایت جو ہے وہ سامنے نہیں آتی وَلْ جَزْمُ يُنَافِيَ تعلیق اور ہاں فرماتے ہیں کہ جازم جو ہے وہ تعلیق کے منافعے کیونکہ تعلیق جو ہے وہ دلالت کرتی ہے تردید پر یعنی تعلیق سے تردید سامنے آتی ہے اور تردید جو ہے وہ منافعے جازم کے انتہا تو یہاں شہید اول کا کلام جو ہے وہ منتحی ہوتا ہے اور اسی اپنی عبارت کے اندر شہید اول علامہ کی اتباع کرتے ہوئے تعلیق کو جازم کے منافع جانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ مقتضی ذالک علامہ کے اس کلام کا جو مقتضی ہے وہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ معتبر کیا ہے معتبر تعلیق کا نہ ہونا کسی امر مجہول الحصول پر یعنی آبا فرماتے ہیں کہ علامہ کے اس کلام کا جو مقتضی ہے وہ یہ کہ معتبر کیا ہے معتبر یہ ہے کہ وہ انشاء عقد معلق نہ ہو کسی ایسی چیز پر ایسے عمر پر کہ جو مجہول الحصول ہو یعنی جس کا حصول جو ہے وہ معلوم نہ ہو چونکہ اس صورت میں تردید سامنے آتی ہے اور تردید جزم کے خلاف ہے اب اگر فرض کرتے ہیں کہ وہ معلق کر دیتا ہے انشاء عقد کو معلوم الحصول پر کہ مثال کے طور پر اگر وہ اس کو معلق کرتا ہے جمعہ کے دن کے ساتھ تو جمعہ کا دن وہ ہے جس کا حصول جو ہے وہ معلوم ہے کہ جمعہ کا دن مقوب بذیر ہوگا تو اس صورت میں مشکل نہیں ہونا چاہیے اس طرح انشاء عقد کو معلق کر دینا ایسی شرط پر جو خارج میں محقق ہونے والی ہے اس صورت میں وہ جازم کے منافعات نہیں رکھتی مثال اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ بعتو کا انطلعات الشمس اور پھر یہاں پر آ کر دیں کہ نہیں کہا جا سکتا کہ مثلا وہ اس میں مردد ہے تو لہٰذا آگا فرماتے ہیں کہ مقتضا علامہ کے کلام کا یہ ہے کہ تعلیق کا نہ ہونا کون سی تعلیق کے جو مجہول حصول عمر پر مشتمل ہو اور مبتنی ہو کما سر رحبہی المحقق فی باب طلاق جیسا کہ طلاق کے باب میں محقق کے اول نے اسی ہی بات کی تصریح کی ہے کہ تعلیق نہ ہو مجہول حصول پر اس کے بعد آگا جو ہیں وہ محقق ثانی اور شہید ثانی کے کلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو تفصیل کے قائل ہوتے ہیں یہاں پر اور فرماتے ہیں کہ محقق اور شہید ثانی جو ہیں وہ یعنی محقق ثانی اور شہید ثانی یہ فرماتے ہیں فی الجامع والمصالق جامع المقاصد میں محقق ثانی اور مسالق کے اندر شہید ثانی فی مسالت انکان اللی فقد بیتو ہو کہ اگر یہ چیز میری ہے میرے لیے ہے تو میں نے اسے بیچا اس مسالے کے اندر قضیہ کی آئے دیکھیں میں تھوڑی سی یہاں پر وضاعت دے دوں کہ انکان اللی فقد بیتو ہو کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ مثلا اگر شخص جو ہے وہ کسی شخص سے مثلا زید عمر سے ایک چیز خرید کرتا ہے اور پھر وہ آ کر خالد سے کہتا ہے کہ میں نے تیری وقالت میں اس چیز کو عمر سے خریدا ہے اب وہ خالد آ کر انکار کرتا ہے اس کی وقالت کا تو یہاں پر پھر دوبارہ خالد جو ہے اسی چیز کو جب بیچتا ہے تو وہ یوں بیچتا ہے کہتا ہے کہ انکان اللی فقد بیتو اگر یہ میری ہے تو میں نے اسے بیچا یعنی اگر تو نے میری وقالت میں اس کو خریدا ہے اور یہ چیز میری ہے تو میں نے اسے بیچا یعنی یہاں پر انکان اللی اس طرح وہ لے آتا ہے اس انشاء بیم اب یہ جو بزرگان ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر ان تعلیق ainsiما ينافع الانشاء فی الوقود والعقا تعلیق اس مسئلے میں آپ کہ یہ فرماتے ہیں کہ تعلیق منافع انشاء کے اقود کے اندر اقاعد کے اندر انشاء کے منافع حیسو يکون المعلق مجہول الحسول اچھا کب فرماتے ہیں کہ جب معلق انعلق جس پر اس انشاء کو معلق کیا جا رہا ہے وہ مجہول الحسول ہو پس اس سے واضح ہے کہ انشاء عقد منافی ہے اس میں وہ عقد کے جو مجہول الحصول چیز پر معلق ہے اور یہ بزرگان دروہ کے تفصیل دے رہے ہیں کہ اگر انشاء کو معلق کیا جائے مجہول الحصول پر تو وہ انشاء جو ہے وہ منافی ہے تعلیق وہاں پر اس انشاء کے اس انشاء عقد کے اور ورنہ دوسری صورت میں مشکل ایجاد نہیں ہوتی تو اس طرح یہ تفصیل جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے ان کے کلام سے پھر آگا فرماتے ہیں کہ شہید اول جو ہیں وہ مذکورہ اس تفصیل کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں ان کے کلام سے واضح ہے کہ وہ اس تفصیل کے قائل نہیں ہیں کہ لیکن شہید فی قوائدہی کے شہید اول جو ہیں وہ اپنی کتاب قوائد کے اندر ذکر فی القلام المتقدم ان الجزم ینافیت تعلیم قلام متقدم جو قلام بیان کیا گیا پہلے ان کا قوائد کے اندر فرماتے ہیں کہ اس قلام کے اندر شہید جو ہیں ان الجزم ذکر کرتے ہیں کہ ان الجزم ینافیت تعلیم جو ہے وہ تعلیم کے منافیت ان کا یہ قلام تعلیم کی یعنی ہر قسم کو شامل ہو جاتا ہے چاہے وہ تعلیم کے جہاں پر انشاء عقد کو معلق کیا جا رہا ہے مجہول الحصول پر چاہے وہ جہاں پر اس کو معلق کیا جا رہا ہے معلوم الحصول پر دونوں صورتوں میں آگا فرماتے ہیں کہ یہ جازم کو منافی جانتے ہیں کیوں لئنہو بے عرضت عدم الحصول اس لیے کہ یہ جو تعلیق ہے یہ اس انشاء عقد کو کس معرض میں ڈالتی ہے عدم حصول کی کہ یعنی اس یہ تعلیق جو ہے وہ اس انشاء عقد کو قرار دیتی ہے کہ وہ حاصل ہونے والی نہیں ہے یعنی خود جن سے تعلیق دروا کے اس طرح سے ہے ممکن ہے کہ وہ تعلیق جس چیز پر کی جا رہی ہے وہ معلوم الحصول ہو لیکن کیونکہ انشاء عقد کو اس نے معلق کر دیا ہے تو خود تعلیق جن سے تعلیق جو ہے حقیقت تعلیق اور اس کی ماہیت یہ ہے کہ اس انشاء عقد کو اس انشاء کے وقت اس کو معرض عدم حصول میں قرار دے دیتی ہے لزاقہ فرما دیں کہ ولو قدر العلم بے حصول ہی گرچہ فرض کیا جائے علم اس تعلیق اس یعنی معلق انعالی کے حصول کا اور اس کے حصول کی نسبت علم ہی کیوں نہ فرض کیا جائے اس کے باوجود بھی قدر تعلیق للوصف جیسے معلق کر دینا وصف وصف یہاں عدبیات کی اس معنی میں مراد نہیں ہے بلکہ فوقحہ کے اسطلاح میں وصف سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کا حصول یقینی ہے یعنی معلوم الحصول ہے کس کے مقابلے میں مجہول الحصول کے مقابلے میں وہ کہ جس کا حصول قطعی نہیں ہے اس کے لیے وہ شرط کا قلمہ استعمال کرتے ہیں اور جس چیز کا حصول یقینی اور محقق ہو معلوم ہو اس کے لیے وہ وصف کا قلمہ استعمال کرتے ہیں تو اس معنی کہ بلو قدر العلم بحصول ہی جیسے معلق کر دینا وصف پر یعنی ایسی چیز پر جس کا حصول یقینی ہے اور وہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ مثال جیسے معلق کر دینا طلوع خرشید پر اگر خرشید طلوع ہوا تو بے تو یہ خرشید کا طلوع ہونا اس کا جو کیا ہے معلوم الحصول ہے تو اس طرح یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نفس تعلیق یہاں پر منافی ہے اس جازم کے اس لیے کہ وہ معرز عدم حصول میں قرار دیتی ہے اس انشاء کو تو لہٰذا ولو وہ معلوم الحصول پر تعلیق کی گئی ہو درست نہیں ہے کیونکہ ملاق اور اعتبار خود جن سے اس شرط کی نسبت ہے نہ اس کے انوا کی طرف پس معتبر جو ہے وہ معنی عام ہے خود اس شرط کی دونہ خصوصیات الافراد خصوصیات الافراد یعنی اس کا معلوم الحصول ہونا یا اس کا مجھول الحصول ہونا یہ خصوصیات جو ہیں وہ مد نظر نہیں ہیں بلکہ یہاں پر خود وہ معنی جو ہے عام وہ جو جنس کی شرط کی جو جنس ہے وہ خود جو ہے یہاں پر معتبر ہے تو اس طرح خود اگر اس کے دیکھا جائے اصل تعلیق کو یعنی نفس اس شرط کو دیکھا جائے جس پر اس کو معلوم کیا جا رہا ہے تو خود یہ شرط اس کی جو جنس اور حقیقت اور ماحیت ہے وہ جازم کے منافی ہے تو اس طرح شہید اول دروہ کے محقق ثانی اور شہید ثانی جن کے کلام سے تفصیل سامنے آ رہی تھی کہ وہ تعلیق جو کہ مجھول الحصول پر انشاء کو معلوم کیا جا رہا اور اس کو منافی جان رہے تھے انشاء کے تو وہاں پر یہ بزرگار شہید اول فرماتے ہیں کہ نہیں مطلقہ تعلیق جو ہے وہ جازم کے منافی ہے چاہے وہ خصوصیات افراد اس میں چاہے وہ معلوم الحصول پر معلق ہو چاہے مجھول الحصول پر معلق ہو انشاءاللہ آگلے درس کے اندر جو یہاں پر مزید اشقال اور جواب بیان کیا جائے گا اسے ہم بیان کرتے ہیں جو علامہ اشقال اور جواب کو یہاں پر بیان کرتے ہیں اور مزید جو اس سلسلے میں آگے بحث ہے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ